ہاں میں ابھی اکثر کوئی نہ کوئی ایسی ریسی پی ہوتی ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لنچ وغیرہ میں بنا کر دیں بچوں کو بہت ہی اچھی رہتی ہے تو انشاءاللہ کچھ لنچ کے اوپر بھی ہم کچھ کریں گے اچھا مجھے آپ کے سوال کا جواب دینا تھا یہ سوال کا جواب دیئے پہلا ہے کہ خربوزہ جو میں پانی کی کمی پوری کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بھوک بھی بڑھاتا ہے اور تیسرا گردے کی پتری بغیرہ میں بھی کام آتا جواب کے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے تو آپ خربوزہ بغیرہ جب سیزن میں آتا ہے تو آپ استعمال کر دیں کھاتی ہیں بہت زیادہ میرے بچے لائک سرچے ہیں ہر قسم سردہ گرما اور خربوزے کی کافی اقسام ہوتی ہیں اور مجھے تو خیر اتنی پتا ہے یا ایک چیز ہوتا ہے آپ بتائیں گے بہتر تو یہ کے بعد ساری چیزیں کھاتے ہیں خربوزے کی شکل کی ہوتی ہیں ٹھیک 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 ضرور کھانا چاہیے اور خاص طور پر بچوں کو ضرور کھلانا چاہیے اسی دوران باتوں میں میں اسے جو ہے نا چکن کو بننے سے روک دیا تاکہ اوور کک نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے فورانیس میں سبزیاں پہلے ہم نے شامل کرنی ہے مسالے جات بعد میں ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے اس میں جو ہے مشروع یہ ہم نے شامل کر دیا اس کے ساتھ گاجر اور شملا مرچ چکے اور ساری چیزیں بہت ہی ایک جیسی سلائس میں کا ٹی وی ہوں گیا تو آپ کا کھانا خوبصورت نظر آئے گا یہ دیکھیں چکے اور میں نے ہمیشہ کھا ہے کہ بہت اوور کک کرنے سے کھانے کا فلیور جا جاتا رہتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے آپ تیز آج پہنائیں اور ٹائم کو نوٹ کر کے بنایں جس ٹائم پر ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہی ٹائم ہوتا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہم جب کوئی گوش بگرہ گلانا ہوتا ہے تو پھر بتا دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم تک آپ نے اس کو پکانا ہے گلہ لینا ہے ٹھیک ہے جو اور اگر چائنیز جیپنیز تھائی کھانے جو میں بناتا ہوں اس کے بارے میں میں ہمیشہ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے سے کہ اتنے ٹائم میں لائف شو گئے اندر جو بن رہا ہے وہی ٹائم آپ اسے نوٹ کر لیں اور میں اکثر پروگرام کے دوران جو بھیک ہوتا ہے اس میں میں روک بھی دیتا ہوں کوکنگ تاکہ آپ کے سامنے ہو سکے ٹھیک ہے جی تاکہ کرسپی رہے جو سبزیاں ہیں اور گوش جو ہے وہ زیادہ اوور کوکنا ہو اور جوسی رہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں سبزیاں ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ چکن کے اندر بھی سارا فلیور چلا جائے گا اور سبزیاں بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اس کے اندر فلیور آ جائے گا اب اس کے اندر باری ہے مسالوں کی اور مسالیں بہت سمپل ہیں لیکن اس کے ٹیسٹ کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین مسالیں ہیں اور سیلیکٹڈ مسالیں ہیں اس کے اندر سارے رائس میں ہیں بہت زیادہ اوور کلر بھی نہیں آئے گا لیکن پورا فلیور آئے گا اس کے اندر ہم جو چکن پورٹر سمال کر رہے ہیں یہ آج کل مارکیٹ کے اندر آپ کو آرام سے مل بھی جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی ہو جاتا ہے کہ چکن پورٹر بنے گا کیسے اور میں نے بتا بھی دیا تھا کہ چکن جو بونلس چکن ہوتی ہے اس کو آپ بوائل کر کے پرائے کر لیں اوون میں میکروویو میں یا کسی ایسی جگہ پر بعض جگہوں پر اسے جو بوائل کرنے کے بعد لسن کے ساتھ بوائل کرنے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے اسے دھوپ میں سکا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈرائے ہو جائے بلکل خوش ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا پورٹر بنا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی چلیں یہ ہمارے پاس سبزیاں اور چکن اب اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اس کے اندر اب اس کو زیادہ اوورکک کرنے کی ضرورت میں ہے ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں تو چلیں چلیں بریک کا ٹائم ہے واپس آتے ہیں واپس آن کے بعد آپ کے سامنے اسے بناتے ہیں تاکہ آپ ٹائمنگ نوٹ کر سکے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں سنگھا پورین رائز اج سا چکن سٹریپس پانچ سو گرام سیلا چاول تین سو گرام مشروم سلائز آدھا کپ گاجر سٹریپس ایک ادت شمرا میرچ سٹریپس دو ادت چکن پاوڈر دو کھانے کی چمچے سویہ سوز چار کھانے کی چمچے کٹی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ لہسن چار سے پانچ چوے ہری پیاز ایک سے دو ٹنڈیاں چائنیز سالٹ ایک چٹکی تیل چار کھانے کی چمچے تل کا تیل ایک چاہ کا چمچہ نمک اس پہ زائقہ سنگا پورین رائز اج سا چکن سٹریپس پانچ سو گرام سیلا چاول تین سو گرام مشروم سلائز آدھا کپ گاجر سٹریپس ایک ادت شمرا میرچ سٹریپس دو ادت چکن پاوڈر دو کھانے کی چمچے سویہ سوز چار کھانے کی چمچے کٹی کالی میرچ ایک چاہ کا چمچہ لہسن چار سے پانچ چوے ہری پیاز ایک سے دو ٹنڈیاں چائنیز سالٹ ایک چٹکی تیل چار کھانے کی چمچے تیل کا تیل ایک چاہ کا چمچہ نمک اس پہ زائقہ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزداد سنگاپورین رائز بن رہے ہیں میں نے اس کو روک دیا تاکہ آپ کے سامنے اس کو مکس کر سکوں اور اسی ٹائمنگ میں آپ نے بنانا ہے اور مزداد سنگاپورین رائز انجوائے کرنا ہے سوال ہم دورا دیتے ہیں کہ خربوزے کے بارے میں ہم نے آج فود بینیفٹس جو ہے وہ بتائے تھے کہ اس کے کیا فاوائد ہو سکتے ہیں تو آپ نے دو فائدے بتانے ہیں خربوزے کے بارے میں اور آپ کو ملنے جا رہا ہے زبردرسہ ووچر تھری سکٹی فائف کی بکس پانچ جس کے اندر گیٹ بائی ون گیٹ ون فری کا بہت سارے ووچرز موجود ہیں ایک چیز بائی کریں اور ایک چیز آخری ملیں اور اس کے ساتھ اس میں بہت سارے ریسٹورانٹس بہت سارے فاس فوٹ کے آوٹلیٹ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے کپڑوں کی دکانے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا پانچ لوگوں کو یہ ملنے جا رہا ہے اس کے علاوہ این ایکس کا ہینڈ مکچر جو ہے یہ آپ کو ملنے جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے یہ بتانا ہے صرف کہ خربوزے کے دو خواہت اپنا نام اپنے شہر کا نام شناختی کارٹ کا نمبر اور جواب لکھ کر ٹپل اٹ ون پرسینٹ کر سکتے ہیں یا پھر لائف کال کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں چلتے ہیں سنگاپورین رائس کی طرف آ جاتے ہیں اب مسالو کی طرف سمپال اسے ہم نے روک دیا صرف بس سمیں ہم نے چکن کو تھوڑا سا فرائی کیا مشروب ڈالا گاجر ڈالی شملا مرچ ڈالی اور اسے سب چیزوں کو اچھی طرح سے سوٹے کر لیا اور اس کے بعد سویا سوس تھوڑا سا کالی مرچ تھوڑی سی پوٹیوی نمک حضر ضرورت چائنیز نمک ایک چھٹکی اور اس کے علاوہ چکن پاوڈر ٹھیک ہے یہ کھانے کا چمچے کے قریب ایک سی ڈیڑھ ٹھیک ہے جہ یہ آپ نے ڈالا اور اس کے بعد اسے آپ نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا یہ خود بھی ایک اچھی سے ڈیج بن جاتی ہے اسے آپ سائی ڈیج کی طور پر بنا کر سوف کر لیتے ہیں کافی شائنی کافی مزیدار سمپ سیلا رائس لیے ہیں کھلے کھلے ٹھیک ہے فل ڈن ہے بنے وے رائس ہونے چاہیے پکے وے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ڈال لیا تھوڑا سا پانی شامل کیا تاکہ نمی رہے اور اس کو آپ نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا اچھی طرح سے دیکھیں خود اپنے اندر بہت ہی زبردست ٹیسٹ رکھتا ہی ہے تو اس کو اوور ٹیسٹ نہ دیں ٹھیک ہے ہم آپ پر سکولر ہیں زبیر کراچی اسلام علیکم ہلو جی بھائیم سام جی بلکل ٹھیک 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 الحمدللہ آپ کیسے ہیں بھائیم سام گلدار بھائیم سام پوری فیملی بہت شوق سے دیکھتی ہے آپ یقین مانے جب بھی آپ کا پرگرام آتے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں کہ گرو آگئے بہت 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 یقین کر رہے ہیں میں ہمیشہ گھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے مسالہ چینل کے گرو ہیں اوہ تینکیو 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 بہت شکریہ آپ کا گلدار بھائی پرگرام بھائی پسند آتے ہیں گلدار بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالی ان کو محمد افرائیم جو ہیں ان کو سہد دے اور میں اپنی طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تو ہم دعا کریں گے اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ پتہ نہیں کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائیے تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے ٹھیک ہے تو پلیز دعا ضرور کریں اللہ تعالی سہد دے اور سہد جو ہے ایک بڑی نعمت ہے سب انسانوں کو جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں دنیا میں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے میری کہ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سہد مند رکھے ٹھیک ہے جی اور سہد بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے چلتے ہیں سنگاپورین رائس کی طرف فائنلی ڈن کرنے جا رہا ہوں فائنل ڈن کرنے سے پہلے تھوڑا پہلے جب لاسٹ ہم اس کو مکسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں میں ڈالوں گا تل کا تیل اس کا جو فلیور ہے نا وہ اس کے اندر آخر تک رہے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہم نے شامل کیا ہاف ٹھیک سپون لے لیں اور کافی ساری ہری پیاس ٹھیک ہے جے اور اسے آپ نے کیا مکس اور یہ دیکھیں ہرا برا اس کے لیے اس کو ڈالنے کے بعد تل کے تیل کو اور ہری پیاس کو اب آپ نے کک نہیں کرنا ایسے بہت زیادہ ٹھیک ہے بس آپ نے مکس کیا اس کے دیکھنے سے اس کی ایک ایک جو دانہ ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ یہ مدیدار ٹیسٹی یہ آپ کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے چیلنج اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اسے اچھے سے خوبصورت سے پلیٹر پہ فل آف ٹیسٹ ہے اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فرائیڈ رائز اتنے مدیدار ہونے چاہیے کہ اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے چمچہ ہو آپ کے پاس اور یہ جو موسم چل رہا ہے اس موسم کے اندر تو بس خوب سارے بچوں کو فرائیڈ رائز بنا کر یہ آپ لنچ باکس میں بھی ڈال کر دے دیں صرف چمچے کے ساتھ تو بچوں کو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گے ماشاءاللہ وہ یہ ہی کھا لیں گے اور لنچ باہر کے انہائجینک کھانوں سے بچے گا اور ان کی صحت اچھی رہے گی اور گھر کا بناوا جو کھانا ہوتا ہے وہ گھر کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہماری محبتیں بھی شامل ہوتی ہیں نا ساتھ میں ٹھیک ہے جی چلیں اس کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز سرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں اس کے اندر سرف کی جا سکتی ہیں جو لوگ اکثر باہر ملکوں میں بھی سرف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اسے نوٹ ڈاؤن کلی یہ ایزے سیلیڈ بھی ہے اور آپ اسے یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے یہ کاجل لے لی اور تھوڑا سی میں نے اس میں چھیرہ یہ لے لیا اور تھوڑا سی میں سلاک پتہ یہ آپ کے ڈیکوریشن بھی ہو گئی گارنیشنگ بھی ہو گئی چھوڑا سی میں انہیف موسیقی